موسم سمجھ آر میں آپ کا سواگت ہے موسم کی لیٹسٹ خبر پانے کیلئے ترنت سبسکرائب کریں ایم ٹی وی نیوز ایم جلدہ موسم میں بڑے ودلاؤں کے سنکیت آندھی توفان و اولابرسٹی کی جتابنی ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہیں ہوایاں آپ کو بتا دیں اتر بھارت کے کئی راجے میں موسم بدل رہا ہے آندھی توفان اولابرسٹی بارس سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے موسم میں بھاگ نے موسم میں بڑے پریورتن کی سنکیت دیئے ہیں آئی ایم ڈی نے پردیس کے ادھیکان سجلوں میں بارش آندھی توفان اور اولابرسٹی کی جتابنی چاری کی ہے موسم میں بھاگ نے کہا کہ پردیس میں کئی جگہ ہوا کی گتی ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تک ہو سکتی ہے ادھر آئی ایم ڈی کے مطابق برطمان سمیہ میں جو موسم پرنالی ہے اس میں ایک ٹروفل لائن بیہار کی آس پاس چھتیس گھڑ سے تیلنگانہ تک جاتی دکھائی دے رہی ہے اور سائیکلون سرکولیسن کی بجے سے آندھ پردیس اور اوڈی سا تٹھ کے آس پاس ہبائیں چل رہی ہیں جس کے کارن مدھ پردیس کے دکشڑی پوروی حصے میں نمی آ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے پردیس میں بارش کا الٹ جاری کر دیا ہے ایسا موسم اگلے دو دن تک رہنے والا ہے بادل چھائے رہے اور کئی جلو میں بارش ہوئی اس کے پراب سے رازدھانی بھپال سہیت مالوہ اور نیمار انچل میں بارش اور اولبرستی دیکھی گئی ہے جو رک رک کر ابھی بھی کہیں کہیں جاری ہے کھنڈوہ خرکونوں جین دیواس میں اولبرستی سے فصلے خراب ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جس سے کسانوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے چار مارچ کے بھی سکریہ ہونے چاہ رہا ہے بیسٹرن ڈیسٹر وینس پشمی بکشوب سے بہت ہی ایفیکٹیو دکھائی دے رہا ہے اس سے مدھ بھارت کے کئی حصوں میں پرابت ہوں گے اس میں مدھ پردیس بھی شامل ہے نئے پشمی بکشوب کے قارن اگلے دو دنوں میں پردیس کے ادھیکان سجلو میں آندی توفان تیج وارس اور لبرستی ہونی کی سمبھاونہ ہے اتر پردیس میں موسم کی آنکھ میں چولی لگتار جاری ہے بیتے کچھ دنوں تک پہلے پردیس کے الگ الگ علاقوں میں بارش کی گتبی دیاں دیکھنے کو ملیں یوپی میں اگلے دو دن تک آسمان صاف رہے گا اس کے بعد ایک بار پھر موسم بدلے گا اور پردیس میں بارش کا سنسرہ جاری ہو سکتا ہے دو سے تین دنوں کے بعد یوپی میں بارش بھی ہوگی اور اولے بھی گریں گے موسم میں بھاگ کی معنی تو اتر پشمی بھارت کے راج میں چار مارچ سے ایک تازہ پشمی بھک شوپ کا سر دیکھنے کو ملے گا جس کے چلتے زیادہ تر راج جو میں بارش کی گتبی دیاں جاری رہیں گے اس بیچ پشمی اتر پردیس میں کہیں گئیں اولا برسٹی کے آثار نہ جورا رہے ہیں تیج پچھوہ حبہ گرج اور چمک کے ساتھ برسات کو دور پشمی اتر پردیس میں شروع ہوگا جو پانچ مارچ کو پوروی اتر پردیس میں دکھائی دے گا یوپی کے ادھیکان سے حصہ میں بارش اولے موسم میں واق کے نوصار اٹھائیس فروری کو پردیس کے ادھیکان سے حصہ میں تیج وارش اور اولے گرنے کی سمبھابنہ جتائی ہے اس کو لے کر بھی الڈ چاری کر دیا گیا ہے یوپی کے پریاک راج چترکوٹ سون بھدر والیہ مہودے وریہ مرجاپور چندوالی آجمگڑ واندہ فتی پرمہ ہوا جہاں سی کون سا بھی ہمیرپور للیت پروران سی سمیت انیج کئی جلو میں پشمی بکشوب سکریہ ہونے کے کارن بارش ہونے کے آثار جتائے ہیں جس کے کارن اگلے چوبیس گھنٹے میں بادل کے رہنے کے کارن نیونتم پارا چڑے گا دن میں بھی گرمی بڑے گی کہہ سکتے ہیں کہ فلاحال اتار چڑاب بھرا موسم بنا رہے سکتا ہے راجستان میں ایک بار پھر سے موسم میں اتار چڑاب دیکھنے کو مل سکتا ہے فروری کے آخری سبتہ میں راج کے کہی سمیم وارش دیکھنے کو مل رہی ہے اب ایک بار پھر سے بارش ہونے کا اپ ڈیٹ چاری ہوا ہے مارچ سیروات میں بارش دستک دینے والی ہے وہیں پچھلے دنوں مقابلے دن کے عدیقتم تاپمان میں بھی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے موسم سے جوٹی جان کریں اور لائن موسم خبروں کے لیے اٹھو چینل کو سبسکرائب کریں